میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور اس حدیث پر اللہ رب العزت جلل جلالہو آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی سب کو توفیق اطاف فرمائے آپ اور ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلل جلالہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمیں جنت اطاف فرمائے روزے حج عبادات ان ساری چیزوں کا مقصد حصول جنت ہوتا ہے اور دخول جنت ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں کرنی چاہیے نماز بھی پڑھنا چاہیے روزہ بھی اور ساری عبادات بھی لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ سمات فرمائیں آقای کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے ارشاد فرمایا من صل علیہ فی یوم الف من رات جو شخص دن میں مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑے کتنی مرتبہ جو شخص دن میں ہزار مرتبہ درود پڑے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہزار مرتبہ پڑیں آپ کا دن میں ہزار مرتبہ درود پڑنا کتنا ٹائم لگے گا اسفلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے اور اس درود شریف کی ایک تسبیح کو پڑنے کے اندر میکزیمم پانس سے سات منٹ لگتے ہیں آپ نے اگر اپنا یہ معمول بنا لیا جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی اس طریقے سے ہزار مرتبہ اگر آپ نے درود شریف ایک دن میں پڑھ لیا تو انسانوں میں جو سب سے سچے ہیں اس سچے رسول نے یہ بات کہی ہے اور سرکار سچ کے علاوہ کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں